اتحور شطر الایمان اللہ اکبر میں نے بجبن سے پڑھا ہے مگر عمل مسلمانوں کا پیچھے ہے اللہ مجھے میرے خاندان کو اللہ امت کے ہر آدمی کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مالک اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتحور شطر الایمان صحیح مسلم میں ہے حدیث یہ آدھا ایمان اللہ اکبر آدھا ایمان ہے پاکی صفائی اس کے بارے میں علماء حدیث کہتے ہیں شقلبانی اور دیگر محدثین نے تفسیر لکھا ہے یہ دین اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے آدھا ایمان خلال دیا گیا ہے اور آگے چلیں آپ کے سامنے ایک اور حدیث کہتا ہوں اگر ہم پاک نہیں ہیں سبحان اللہ آپ کو یہ بھی بتا دوں نماز کی نو شرطیں ہیں کتنی نو شرطیں ہیں اس میں سے تین شرطیں تو یہی ہمیں بتائی گئی ہیں ہمارے کپڑے ساف ہو ہمارا بدن ساف ہو اور ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ساف ہو سبحان اللہ کپڑے ساف ہو بدن ساف ہو اور جگہ ساف ہو شقلبانی ایک واحد علم ہے سبحان اللہ تمام المننہ صفحہ نمبر 164 پر لکھتے ہیں نماز پڑھتے وقت سر پر ٹوپی بھی رکھ لی جائے میں ایڈریس دے رہا ہوں 160 پر چار صفحہ نمبر شقلبانی کی کتاب ہے تمام المننہ اس کتاب کے در وہ ایک واحد علم ہے سبحان اللہ جو یہ بھی لکھتے ہیں کہ نماز کے وقت میں اتنی پاکی اور تزین کا خیال رکھا جائے اللہ زیادہ حقدار ہے اللہ اکبر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے جب کھڑا جائے اللہ اکبر ہم سب سے پاک رہے ہیں سب سے خوبصورت نظر آئے ہیں اور اس کے اندر ٹوپی بھی داخل ہے ایسا شیخلبانی نے لکھا ہے میں پورا ارڈریس دے رہا ہوں آپ چاہیں تو ان سے اتفاق کریں چاہیں تو آپ ان سے اتفاق نہ کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 385 صحابہ اکرام کے بارے میں امام بخاری نے یہ حدیث کو پیش کیا ہے نیچے کی جو زمین ہوتی تھی صحابہ اکرام جس پر سجدہ کیا کرتے تھے کنکر ہوتے کنکر وہ کنکر کبھی گرمی کی وجہ سے سخت گرم ہو جاتے مجھے یہ حدیث گودشتہ رمضان میں سمجھ میں آئی اچھے سے سمجھ میں آئی مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جو گرمی پڑتی ہے روٹ پر پیر رکھ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا سبحان اللہ وہ لوگ چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں شروع شروع میں مجھے لگا یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں جب میں نے جائی نماز پر کھڑ کر نماز پڑھا تو مجھے کھڑا نہیں جا سکا تب اندازہ ہوا رہی اتنی گرمی آج ہے نبی کے زمانے میں کس قدر گرمی رہی ہوگی سخت پتھر جو ہیں گرم ہو جاتے حدیث کا لفظ ہے صحابہ اکرام اپنے قلانیس قلانیس ٹوپی کو گھسیٹ کر لیا کرتے تھے اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے صحابہ اکرام پہنا کرتے تھے سبحان اللہ صحابہ اکرام پہنا کرتے تھے اور شخ البانی کا یہ بھی لفظ ہے کسی محدث کو کسی مفسر کو بغیر ٹوپی کے کبھی دیکھا نہیں گیا